مردان کو آبائی علاقے میں نماز جنازہ کے بعد سپردخاہ کر دیا گیا مشال خان کے اہل خانہ غم سے ندھال ہیں انصاف کے منتظر ہیں جی عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں تشدد سے جانباک ہونے والے طالبیل مشال کے ناصر گھر بلکہ علاقے میں بھی سوک کا سماع ہے ہم اس وقت طالبیل ان کے کمرے میں موجود ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ ان کے فیملی میمرز بھی موجود ہیں ان سے بات ست کرتے ہیں پہلے ان کے والد اقبال سے بات کرتے ہیں ان سے مشال کے بارے پوچھتے ہیں اچھا یہ بتائیں کیسا بیٹا تھا وہ آپ کا وہ تو بہت فرمانبردار بیٹا تھا اور کبھی ہم کو دکھ نہیں دیا ہے بلکہ میرے بارے میں جب بھی آتا تو یہ بائی کو اور بینوں کو یہ بتاتا کہ اپنے والد کا بہت خیال رکھو کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ جتنے ہم بڑے ہوتے ہم اس کو سمجھتے ہیں جتنا بڑے اور ہوں گے تو پھر اس کو ہم سمجھیں کیونکہ اس نے کہا کہ گھر میں ہم نے اس سے بہت علم حاصل کیا ہے اس کا روجہان کس طرف تھا؟ وہ برداشت والا اور صبر والا آدمی تھا اور یہ کہ زیادہ تر جو ہے نا وہ جب چونکہ خود جرنلیس تھا تو جرنلیس کے حوالے سے جب وہ سسٹم کی بات کرتا تھا تو انصاب کے بارے میں زیادہ تر وہ حضرت عمر کے بارے میں کہاں کرتا تھا اور بقائے جو دور جدید ہے اس جدید نظام کا بھی وہ غامی تھا کیونکہ یہ بھی ایک سائنسی دور ہے اس سے تو وہ آنکہ نہیں چورا سکتا دوست حباب کیسے تھے اس کے ان کو بھی جانتے ہوں گے آپ یہ زیادہ تر اس کی سردوستی نہیں تھی اس کا زیادہ تر دوست یہ کتاب تھا کبھی مطلب ہے کہ وہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ جو اکیلا پیرتا تھا ہاں جی اکیلا پیرتا تھا زیادہ تر دوست اس کی نئی تھی مطلب یہ ہے ان کی سسٹروں بھی موجود ہیں آئیں ان سے بھی باتشت کرتے ہیں اچھے بتائیں تعلیم میں کیسا تھا علم میں کیسا تھا میرا بھائی جو تھا مشال خان وہ ایک نائس پرسنیلیٹی تھے علم ان کا موضوع بیس تھا وہ کہتے تھے کہ علم کے بغیر انسان کی زندگی ممکن نہیں ہے ہر وقت ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتا تھا اور ایک کلم ہوتا تھا یہ اس کا روم ہے یہاں پر بیٹھ کر وہ لکھتا تھا ہمیں کہتا تھا کہ سمال مائنڈز ڈسکس پیپل ایگراج مائنڈ ڈسکس ای بڑی ہمیشہ یہی باتیں کرتا تھا بہت اچھے انسان تھے اور تعلیم کی طرف ان کی روجان ایسی تھی کہ تعلیم مطلب وہ دلتا تعلیم کے بارے میں وہ ہر وقت ہمیں بھی کہتا تھا ہمارا بھائی تھا آتا تھا یہاں پڑھاتا تھا کہتا نہ صرف وہ میرا بھائی تھا وہ میرا بیس پرنٹ بھی تھا اس کے علاوہ وہ ٹیچر بھی تھا جو چیز مجھے ٹیچرز نہیں سمجھا سکتے تھے وہ مجھے مشال بھائی سمجھاتے تھے اس کے علاوہ تصوی پسند تھا اور ہمیشہ کہتے تھے کہ اگنور کیا کرو لوگوں کو جو تمہارے ذہن میں ہے وہ کرو خود جو وہ کہتا تھا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو اس بار نہیں تھا جو اس کے ساتھ ہوا ہے یہ ظلم ہوا ہے یہ صفا کی ہے یہ دیشتگردی ہے اس کے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جیسا انسان وہ بہت تصوی پسند انسان تھا اس کی منڈ بروڈ منڈ تھا اس کے علاوہ وہ زیادہ تر سوچتا تھا علم کی باتیں کرتا تھا تو اس کے لئے یہ سب کچھ آئی تنک کی ہے اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ بہت صفا کی ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے اس کی ریزن ضروری ہے آخری بار ملاقات ہوئی یا بات ہوئی اپنے پر تو کیا کہہ رہا تھا آخری بار جب میری ملاقات ہوئی تو جا رہا تھا یہاں سے تو مجھے بہت اچھی باتیں کی نصیت کی کہ ماں باپ کی پرمابرداری کیا کرو جو لوگ تمہارے ساتھ جگڑتے ہیں تو تم خود اپنے پاؤں اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاؤ اور اپنے لئے خود کچھ ایسا کرو کہ دنیا لاسٹ ٹائم میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا ایم کیا ہے تو اس نے مجھے جواب دیا جواب میں بتایا کہ تمہارا ایم کیا ہے میں نے کہا گولڈ میڈل اس نے کہا کہ میرا جو ایم ہے وہ گولڈ میڈل نہیں ہے بلکہ نوبل پرائز بین کرنا ہے تو یہ اس کے آخری الپاس تھے اس کے علاوہ مجھے یہ نصیت کی کہ ماں باپ کی فرمابرداری کرو تعلیم پہ روجان دو اور تم دنیا کی بیسٹ لڑکی بن جاؤ گی تعلیم پہ روجان دنیا کی بیسٹ لڑکی بن جاؤ گی